پھر شریعت نے دیکھو ایک اور خوبصورت اصول بنایا اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَ النِّسَاءُ کہ اللہ نے گھر کے اندر مرد کو قوام بنایا ہے امیر بنایا ہے جس طرح ایک آفس ہو چند بندے کام کرتے ہوں تو ایک کو منیجر بنا دیتے ہیں تو شریعت نے بھی مرد کو گھر کا منیجر بنا دیا اور بیوی کو کہا کہ تم اس کی ماتحت ہو اس کی بات مان کر چلوگی تو تمہاری زندگی میں برکتیں ہوں گی آج ایک بڑی غلطی گھروں میں یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ حکومت میری ہو بات میری چلے خامن میری انگلیوں کے اشاروں پہ ناچے یہ ایک بہت بیوقوفی والی سوچ ہے جس کو رب نے ذمہ دار بنایا تو برکتیں غبوشی کے ساتھ ہیں اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس کرنا اور اپنی برطری کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا میرے فیصلے زیادہ بہتر ہوتے ہیں میں زیادہ پڑی لکھی ہوں میں زیادہ اچھی ہوں میرا آئی کیو لیو یہ سب بیوقوف کی باتیں ہیں بھئی آپ سب کچھ ہو مگر وہ مرد آپ کا امیر ہے اور معمور کی کامیابی امیر کی اطاعت میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ تم نے خامن کی فرمبرداری کتنی کی اس لیے لائف is short don't make it shorter by arguments کیا ضرورت ہے جھگڑوں میں پڑھنے کی پرسکون زندگی گزارے ایک واقعہ سن لیجئے خالد اطلانو ایک صحابی ہیں ان کی بیوی کا نام ہے رملہ اور یہ رملہ حضرت زبیر اطلانو کی بیٹی تھی عبداللہ ابن زبیر لانو کی بہن تھی اسمار زلانا جو صدیق اطلانو کی بیٹی ہیں یہ ان کی بیٹی تھی چنانچہ رملہ اور حامد آپس میں اچھی زندگی گزار رہے تھے مگر ان کے حامد خالد لانو کو عبداللہ ابن زبیر لانو سے کوئی رنجش تھی وہ کہتے تھے کہ اس کی طبیعت میں سختی زیادہ ہے یہ دوسرے بندے کی بات کو وزن نہیں دیتے چنانچہ ایک موقع پہ دونوں اکٹھے تھے گھر میں یعنی خالد لانو بھی تھے اور عبداللہ ابن زبیر لانو بھی آگئے تو دونوں میں کچھ بات ہوئی تو خالد لانو نے کچھ غصے سے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا عبداللہ ابن زبیر لانو نے جواب بھی دیا تو گویا دو مردوں کے ذرمیان کچھ ہات ورڈز جو تھے وہ ایکسچینج ہوئے رملہ خاموشی کے ساتھ ایک طرف بیٹھی رہی جب عبداللہ ابن زبیر چلے گئے تو خامد نے بیوی کو کہا کہ تمہارا خامد اور تمہارا بھائی آپس میں بحث کر رہے تھے اور تم آرام سے ایک طرف بیٹھی رہیں کیا مسئلہ تھا تو رملہ نے کہا ہم عورتیں ہیں اللہ نے ہمیں پھول بنایا ہے کہ تاکہ ہمارے خامد ہماری خوشبو سے لذت اٹھائیں ہمیں ان جھبڑوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اتنا خوبصورت جواب تھا کہ خالد لانو اٹھے اور جنہوں نے بیوی کے ماتے پہ بوسا دیا اور ان کا غصہ ہی ختم ہو گیا تو عورتوں کو تو ان جھگڑوں میں اور ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خامد کا دل جیتیں محبتوں بری زندگی گزاریں اور اللہ کی مقبول بندی بن کر وقت گزاریں قرآن مجید پر نظر دوڑائیے تو قرآن مجید نے ایک اور خوبصورت اصول بتایا فرمایا وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ خامدو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزارو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیویوں کی سفارش کی ہے خامدوں کو اور نبیل اسلام نے بھی سفارش فرمائی پچھلی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبیل اسلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آخری بات آپ نے فرمائی وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اپنے ماتہتوں کا خیال رکھنا اور ماتہتوں میں بیوی کا سب سے پہلے نمبر ہوتا ہے تو گویا بیوی کے لیے دو بڑی بڑی سفارشیں ہیں ایک اللہ کی سفارش ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے اب جس کے دل میں اللہ کی قدر ہے نبیل اسلام کی قدر ہے وہ تو اس سفارش کا خیال رکھے گا اور اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو بہت محبتیں دے گا بہت پیار سے رکھے گا ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت کی سختی ہر وقت کی بے رخی کی باتیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا بلکہ محبت پیار سے رکھے گا کہ میرے مالک نے بھی سفارش کی اور میرے آقا نے بھی سفارش کی اور جو آج اس سفارش کا لحاظ نہیں کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا وہ حصہ نہیں پا سکے گا کہ میرے بندے تم نے میری سفارش کا دنیا میں لحاظ نہ کیا اب میں تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیوں کروں حضرت حانوی رحمت اللہ نے واقعہ لکھا ہے ایک بندے کی بیوی سے بڑی غلطی ہو گئی چاہتا تو طلاق دے دیتا گھر بھی دیتا مگر اس نے دیکھا کہ بیوی بہت زیادہ ریپینٹ کر رہی ہے تو اس نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا کچھ عرصے بعد یہ خامن کی وفات ہوئی خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ کے حضور قیشی ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا تو ہم ایک گیسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں گے اس کے بدلے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے تو کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے دو نکتے کی باتیں ذرا ذہن میں رکھ لینا ایک تو یہ کہ شادی کے بعد میہ بیوی کو اپنی ایک لینگویج ڈیویلپ کر لینی چاہیے اس کو کہتے ہیں لینگویج آف میریج ایک دوسرے کو محبت کی نظروں سے دیکھنا مسکرا کے دیکھنا پیار بھرے لفظ ایک دوسرے کو ایکسچینج کرنا اشارے کرنا یہ سب کے سب مل ملا کر ایک لینگویج بنتی ہے جس کو لینگویج آف میریج کہتے ہیں جس میہ بیوی کے درمیان یہ لینگویج ڈیویلپ نہیں ہوئی ان کی زندگی کبھی پرسکون نہیں گزر سکتی تو ایک تو میہ بیوی میریج کی لینگویج کو ڈیویلپ کریں اشارے کنائے ہوں میہ بیوی کے اشارے کنائے تو ایسے ہوتے ہیں کہ شاعر نے لکھ دیا میانے عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین راہم خبر نیست کہ میہ بیوی کے درمیان ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا وہ میسج پاس آن کر جاتے ہیں تو ایک تو اس لینگویج کا ڈیویلپ ہونا ضروری ہے اور دوسرا جیسے آپ مختلف مضمون سکول میں پڑھتی ہیں سائنس کا مضمون کیمسٹی کا مضمون فیزکس کا مضمون تو آج آپ کو ایک مضمون پڑھائیں جس کو کہتے ہیں اریثمیٹک آف میریج اریثمیٹک آف میریج یعنی شادی کا یہ الجبرہ ہے اس الجبرے کا قانون کیا ہے کہ ون پلس ون is everything یعنی میہ اور بیوی دونوں اکٹھے ہیں تو سب کچھ ہے اور two مائنس ون is nothing کہ اگر دو ہیں مگر الگ ایک کو کر دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا تو یہ اریثمیٹک کی ایکویشن یاد کر لیں کہ ون پلس ون is everything اور two مائنس ون is nothing اب لبے لباب آج کی گفتگو کا کہ اگر میہ بیوی چاہتے ہیں کہ ایک عسرے کے ساتھ پر سکون ازدواجی زندگی گزاریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں اللہ کے مقب فرما بردار بندے بن کر زندگی گزاریں کہ اصول یاد رکھنا جو خدا کا فرما بردار نہیں وہ بندوں کا فرما بردار کبھی نہیں بن سکتا جو خدا کا وفدار نہیں وہ بندوں کا وفدار کبھی نہیں بن سکتا اسی لیے جو نیک نہیں ہوتے خامن بیویوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں سبز باغ دکھاتے ہیں الٹے سیدھے بہانے بناتے ہیں اندھیرے میں اس کو رکھتے ہیں اور قسمیں کھا کر کہیں نہ کہیں اپنی انوالمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جو بیویاں نیک نہیں ہوتی وہ خامن کے ناک کے نیچے دیا جلا رہی ہوتی ہیں خامن کے پاس رہتے ہوئے اس سے منافقت کر رہی ہوتی ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ حق کے بندے بنیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہم پرخلوص زندگی گزار سکیں گے لہٰذا ازدواجی زندگی کامیاب گزارنے کے لیے دونوں نیک بن جائیں تو محبتیں گہری ہو جاتی ہیں شریعت نے بھی کہا الطیبات لطیبین و الطیبون لطیبات عورت اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ نیکی کے اندر مکناتیسیت ہوتی ہے جس طرح مکناتیس مضبوط ہو تو لوہے کے ٹکڑے کو کھینج کے چپکا لیتا ہے عورت کے اندر اگر نیکی ہوگی تو خامد کو کھینج کے وہ چپکا لے گی مکناتیس بن جائے گی اس لیے انگریزی کے دو لفظ ہیں ایک ہے نو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور ایک ہے کنو اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا تو اصول یاد رکھیں کہ نو اللہ نو پیس جن کی زندگی میں اللہ کا تصور نہیں وہ منمرضی کرتے ہیں نفس کی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں نو پیس امن آئی نہیں سکتا نو اللہ اللہ کو جانو گے تو تمہیں اللہ تعالی امن کی زندگی بھی عطا فرما دیں گے تو نیکی پہ اگر میاں بیوی متفق ہو جائیں تو زندگی پر سکون گزرتی ہے عورتوں کو چاہیے خود بھی نیک بنیں گھر کے محول کو بھی نیکی والا بنائیں اپنے میاں کو بھی نیکی کی طرف پھینچ لیں جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اپنی بیوی کو بھی دل کے قریب کرتا چلا جائے گا اس لئے کہنے والے نے کہا کہ پیشانی بغیر جھومر کے بھی اچھی لگ سکتی ہے اگر سجدوں کے نشان ہو آنکھیں بغیر سرمے کے خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان میں حیاء ہو پل کے بغیر مسکارے کے اچھے لگ سکتی ہیں اگر شرم سے جھپی ہوئی ہو اور قد بغیر ہیل والی جوتی کے بھی اونچہ ہو سکتا ہے اگر انسان کی شخصیت میں بلندی ہو اپنی شخصیت میں بلندی پیدا کریں اپنے اخلاق پردار کے اندر عظمت پیدا کریں یہ اصل حسن ہے جو پوری زندگی انسان کے پاس رہتا ہے میں بات ختم کرتا ہوں ایک شاعر کے اشعار پر کیا اچھے شعر اس نے کہے اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بج بھی جاتے ہیں میری کامت کو مت دیکھو کہ کامت ٹوٹ جاتی ہے طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھاکو میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے کہ جو اندر کا انسان ہے جب یہ خوبصورت بن جاتا ہے تو پھر انسان آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت ورہی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کا بھی مقبول اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے